موسیقی 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 وزیراعہ پنجاب اسمان بزدار کا گرجوالہ میں پانچ سو بستروں اور دینہ میں ایک سو بیس تروں کے قرانتینہ سینٹر کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا میڈیا سے گفتگو میں اسمان بزدار کا کہنا تھا کرونا سے ربطنے کے لیے ہر ممکن وسائل فرہام کیے گئے ہیں دہاری دار طبقے کو ریلیت دینے کے لیے بھی شفاف نظام ترقیب گیا ہے کرونا وائرس کے پیشن ازر مغمبر میں لوگ ڈاؤن جاری سندھ ہو یا پنجاب یا پھر ہو خیب پختنخواہ شہری قانون پر عمل درامت کو تیار نہیں لوگوں کا بلا وجہ سڑکوں پر منٹر گشت دوسر جانت دہاری دار اور سفید پوش طبقہ کاروبار بند ہونے سے رل کر رہ گیا پھور پروڈکٹ سے ایڈیوٹیاں ختم کر دی گئیں شہری بجلیوں گیس کے بل فوری ادا نہ کریں مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا خطاب کہا چار مختلف طرقوں سے سو ارب روپے کے ریفنڈ کیے جاری کراسی کے باس شہر اسپتال میں مریضوں کی زندگی و خطرہ واجوات کے ادم ادائیگی پر اسپتال کو اکسیجن کے فرہامی موت تل کر دی وینٹی لیٹرز پر موجود کئی مریضوں کی زندگیاں دعاو پر لگ گئیں اسپتال نے کئی ماہ سے اکسیجن کا بل ادا نہیں کیا اب باسی شہید اسپتال پر ڈے کروڑ روپے باجب ال ادا ہے پاکستان سٹاک ایکسینج کی ہنڈرٹ انڈیکس میں بارہ سو ستتر پوائنٹس اضافہ بینچ مارک انڈیکس تیس ہزار ساس سو بیاسی پوائنٹس پر بان انٹر بانک میں ڈالر نو پیسے مہنگا ایک سو چیاس سٹھ روپے باندے پیسے پر بان برادر ملچین کی جانب سے پاکستان کے لیے ایک اور انداد پی آئی اے کا خصوصی تیارہ برجن سے اندادی سماں نے کرا گیا سماں نے ٹیسٹنگ کٹس، گلوز اور ماسک آمل سماں انڈی ایم اے کے حوالے کر دیا گیا کورونا وائرس سے دنیا بھر میں ہلاکتیں ارتالیس ہزار پانچ سو سے زائد ہو گئے اٹلی میں تیرہ ہزار ایک سو پچپن، اسپین میں دس ہزار سے زائد ٹرانس میں چار ہزار اور امریکہ میں پانچ ہزار سے زائد لوگ ہلاک امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اگلے دو ہفتے خطر نہ قرار دے دیئے کورونا وائرس کا پھیلاؤ دنیا بھر میں فضائی سفر بند پاکستان کے کئی ادھکار بیرون ملک پھنس گئے شمون ابباسی اور محب مرزا سمیت ان کی پوری ٹیم تھائیلینڈ میں محصور وطن باپسے کے منتظر امرجنسی صورتحال میں بھی کراچری کے ریجی سکولوں کو فیسز لینے کی خصوصی اجازت دے دی گئی ہے انوکھا فیصلہ ڈیریکٹر پرائیبٹ سکول منصور صدقی نے جاری کیا فیصلے میں کہا گیا ہے پرائیبٹ سکول فیسز وصول کرنے کے لیے اپنے اکاؤنٹ سیکشن کھول سکتے ہیں لاؤگ ڈاؤن سے متاثرہ غریب خاندانوں کی مدد کے لیے پاک دھریہ پیش پیش مستحقیقی میں ریشن تقسیم کیا مختلف علاقوں میں کورونا وائرس سے بچاؤں کے لیے ماسک اور سینٹائزرز بھی دیئے گئے ہمیں احساس ہے اپنے لوگوں کا آج ٹی وی اور ٹیم ٹارگٹ کورونا کے خلاف آگاہی مہین میں پیش پیش کورونا وائرس سے لردے والوں کو سلام احساس مہین کے تحق مستقیم میں راشن کی تقسیم جائے اسلام علیکم آج چھے بچے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں کرن رسمی آغاز میں آپ کو بتائیں گے اسلام آباد میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر لوگ ڈاؤن میں مزید سخت نہیں کر دی گئی ہے بغیر کسی ٹھوس وجہ کے کسی کو بھی اسلام آباد میں داخلی کی اجازت نہیں ہوگی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے عثمان مزفر سے جی اسمان بتائے گا آپ کے پاس مزید کہتلات ہیں جی بالکل فاقی دارالحکومت میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باہر اسلام آباد میں تضابیہ نے لوگ ڈاؤن میں سختی کر دی ہے نائن تھے وینیو فیدہ باد چوک سفزی منڈی چوک وہ عام پبلک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیے گئے جبکہ کسی ٹھوس وجہ کے بتائے بغیر جو ہے کسی بھی شخص کو اسلام آباد میں داخلی کی اجازت نہیں ہوگی پولیس کام کا کہنا ہے کہ یہ سختی جو کورونا وائرس کے کیسز میں مسلسل ادافہ ہوتا جا رہا ہے اور فاقی دارالحکومت میں اس کے باعث کی گئی ہے جی مصباح مزفر بہت شکریہ آپ کا وزیراعظم کی زیرے صدارت کورونا وائرس کے حوالے سے اسلام آباد میں جائزہ جلاس ہوا وزیراعظم نے اسلام آباد میں کام کرنے والی تمام ڈاکٹرز اور طبیعی عملے کو ایک ماہ کے اضافی تنخواہ دینے کی منظوری دے دی وزیراعظم نے کہا درست اور حقائق پر ببنی ڈیٹا کی دستیابی نہائیت اہم ہے کسی قسم کی کوئی غفلہ پرداشت نہیں کی جائے گی پاکستان میں حالات دنیا سے مختلف ہے ہمارا مقابلہ کرونا کے ساتھ ساتھ غربت اور بے روزکاری سے بھی ہے ہر فیصلہ زمین حقائق کو بد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آج نیوز کے اسلام آباد کے بیورچیف تاریخ چودری سے تاریخ چودری بٹائے کا وزیراعظم نے مزید کیا کہا ہے جی اہم میٹنگ ہوئی ہے جس میں عالی صفحی جو حقام کے انہوں نے شرکت کی اس کے علاوہ وزرا نے اور آج نیوز طور پر کرونا کے بارے میں ریویو کیا گیا اب تک جتنے نیرسلوم کمیٹی کے جلاس ہوئے ہیں اس حوالے سے اس میں فیصلہ کیا گیا کہ ایک سیوز رابطہ کمیٹی بنائی جائے گی جو کہ ان سی سی کے آئینہ جلاس سے پہلے ڈیٹا مرتب کرنے کے بارے سے پھر اس فارشات جو ہے تیار کرے گی اس کے علاوہ آج جو ڈاکٹر وفاقی داروں حکمد میں کام کر رہے ہیں اور پیرامیڈکس ہے اس کے لیے ایک ماہ کی اضافی تنخواہ جو ہے اس کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ پرائمیس نے کہا کہ صحیح صورتحال تک پہنچنے کے لیے ایسا ڈیٹا مرتب کیا جائے تاکہ صورتحال کا بالکل مکمل طور پر دراک حاصل ہو سکے کہ روک تھام کے لیے کیا کیا مزید اقدامات ضروری ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آج یہ بھی جائزہ لیا ہے کہ سندھ سے پنجاب اور ملوستان کو جندم کی تفصیل اس کے علاوہ سی پیک کی جو پروگرس ہے اور مختلف سنتی یونٹس کی جو اس وقت صورتحال ہے ان کی بندش کون سے سنتی یونٹس کھولے جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے جو اکانومی سے متعلقہ امور ہیں اور خاص طور پر انرجی کے حوارے ساری چیزیں کہ سب چیزوں کا تفصیل زیادہ لیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ اگلے انسلی کا جلاس اس میں حضیر فیصل لیا جائیں گے ٹھیک ہے وزیراعظم کی زیر صداد کرونا وائرس کے عوالے سے اسلام آباد میں جو جلاس ہوا آپ اپڈیٹ کرے تھے تاریخ چودری بہت شکریہ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ عوام کو وائرس کے ساتھ بھوک سے بھی بچانا ہے وائرس سے متاثرین کے بڑھنے کی اگر یہی رفتار رہی تو حالات پر قابو پا لیں گے تامیراتی سنت کے لیے کل بڑے پیکج کا اعلان کیا جائے گا کچھ انڈسٹریز کو کھولنے پر غور کر رہے ہیں موجودہ صورتحال سے دہاری طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے کاروبر بند ہونے سے دہاری طبقہ زیادہ متاثر ہے مشکل وقت ہے سب لوگوں کو مل کر نمٹنا ہوگا وزیراعظم عمران خان کا ٹیکس ریفرنڈ کے چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب وزیراعظم نے کہا عوام کو وائرس کے ساتھ بھوک کا بھی سامنا ہے عوام کو روزگار فرام کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے ایک کروڑ بیس لاکھ افراد کو براہ راست رقم ملے گی میں امریکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں بھی ان کو جو دنیا کا امیر ترین ملک ہے ادھر ان کو بڑا مشکل اس وقت آئی ہوئی ہے کہ کرونا ویسز دی ایکانومی یہ ان کو بھی ڈیلم ہے ہمارا کرونا ایک طرف ہے اور دوسری طرف بھوک ہے ان کی تو صرف ایکانومی ہے ہمارا بھوک بھی ہے جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا غریب طبقہ ہے جس کے ہم نے دھیان رکھنا ہے انہوں نے کہا کہ تعمیراتی سنت کے لیے کل بڑے پیکج کا اعلان کریں گے گال انشاءاللہ میں ایک بڑا پیکج نامز کرنے جا رہا ہوں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیفائز کرنا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ وائرس سے متاثرین کے بڑھنے کی موجودہ صورتحال کی یہی رفتہ رہی تو حالات پر قابو پا لیں گے جو ٹریجیکٹری باقی ملکوں میں ہے پاکستان میں وہ ٹریجیکٹری نہیں ہے ہمارے ابھی بھی بڑی جس ریٹ پہ کرونا پھیل رہا ہے وہ انشاءاللہ ہماری پاس جو وسائل اب تک ہیں اس پہ ہم قابو پا لیں گے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ سنتوں کے لیے بہتر محول پیدا کرنا چاہتے ہیں کچھ انڈسٹریز کھولنے پر بھی غورت جاری ہے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ عوام کو بجلی اور گیس کے بل ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے گیبل تین ماہ میں ادا کیے جا سکتے ہیں ٹیکسی فون کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ تمام فور پروڈکٹ سے ڈیوٹیز ختم کر دی گئے ہیں چار مختلف طریقوں سے سو ارب روپے ریپنگ کیے جا رہے ہیں دو سو ارب روپے کی گندوں بھی خرید رہے ہیں چھوٹے کارخانوں کے لیے بھی سو ارب روپے رکھے گئے ہیں بجلی کے بل اور گیس کے بل اگر ڈیو ہیں تو وہ فوری طور پر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تین مہینے بعد ادا کیے جا سکتے ہیں اور اس کے لیے بھی جو پیسے ان کے جو اثرات ہیں وہ حکومت اپنی طرف سے برداشت کرے گی اور اس کے لیے اضافی ایک سو ارب رکھے گئے ہیں تمام قسم کی جو فوڈ پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر سے ہر طرح کی ڈیوٹیز جو ہیں ان کو ختم کی گئی ہیں ایک سو ارب چار مختلف طریقوں سے ری فنڈ کیے جا رہے ہیں سب سے ایک اہم چیز جو کی جا رہی ہے کہ دو سو ارب روپے کی گندوں خریدی جا رہی ہے جو چھوٹے کارخانے ہیں ان کے جو امپلوئیز ہیں یا ان کے مالکان جو ہیں ان کے لیے ایک سو روپے رکھے گئے ہیں یہ ایک تاریخی قدم ہے جو آپ کی حکومت لے رہی ہے وزیراعظم کے معاملے خصوصی سے ہر ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کرونا کے دو ہزار دو سو اکیام بھی کیسز ہیں کرونا متاثرہ نو افراد پینڈی لیٹرز پر ہیں پاکستان میں کرونا سے 71 افراد موجود ہیں قرانتینہ میں آٹھ ہزار چھ سو چھپن افراد موجود ہیں جن میں سے ایک ہزار ایک سو بائیس افراد پوزیٹیو ہیں پاکستان میں جو ہمارے پاس آج کنفرمڈ کیسز ہیں اس وقت وہ دو ہزار دو سو اکانوے ہیں ان میں سے صرف ناؤں جو ہیں وہ بینٹی لیٹرز کے اوپر ہیں یعنی کہ ان کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے پاکستان کے مختلف حصوں میں جو ڈیٹس ریپورٹ ہوئی ہیں ابھی تک وہ ان کی تعداد اکتیس ہو گئی ہے مختلف قرانتینز کے اندر آٹھ ہزار چھ سو چھپن افراد ہیں ان میں سے بیس فیصد جو ہیں آٹھ ہزار چھ سو چھپن میں سے یہ پوزیٹیو ہیں جن کی کہ ایبسولوٹ نمبرز جو ہیں ان میں کریں تو ایک ہزار ایک سو بائیس لوگ جو ہیں وہ پوزیٹیو ہیں ان میں سے انڈس اسپتال کراچی کے روحے روان ڈاکٹر باری خان کہتے ہیں کہ کرونا کے خلاف دو طرف اقتامات کی ضرورت ہے حکومت ممکنہ ہنگامی حلات سے قبل علاج بولجے کے معاملات کو سینٹرلائز کرے عوام اہدیات اور حقوق العباد کا بھرپور خیال رکھے ڈاکٹر باری خان آج نیوز کراچی کی بیرو چیف رفت صحیح سے گفتگو کر رہے ہیں